بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی کا بڑا کر رہے ہیں اسامہ صاحب اچھا اسامہ صاحب ہمارے ایک دیکھنے والے ہیں ہمارے دوست ہیں احمد شکور صاحب ان کا میسیج آیا ہے انہوں نے پوچھا ہے ہم سے کہ اسامہ صاحب سے یہ سوال پوچھے ہماری طرف سے کہ آپ نے کہا تھا کہ اکس اپریل کے بعد امان خانم کو جیل میں رکھنا مشکل ہوگا اور اکس اپریل جو ہے وہ ایک ڈیٹ دی تھی اور اسامہ صاحب نے ری لوکیشن کے حوالے سے بھی بات کی تھی خان صاحب کی ابھی تکریل لوکیشن ہوئی نہیں ہے خبریں اس طرح کی آئی تھی کہ اڈیارہ جل سے منتقلی کی خبریں ہو رہی تھی آپ کو پتا ہے کہ ہم نے اس پر ایک ویلوگ بھی کیا تھا صحافیوں کو جانے پر بابندی لگا دی تھی دو کلومٹر دور سہاتا رہیں کچھ اس طرح کی باتیں آ رہی تھی کہ شاید خان صاحب کو کئی منتقلی کیا جا سکتا ہے لیکن وہ منتقلی بھی تک عمل میں نہیں آئی پھر یہ ہمارے دوست احمد شکور صاحب انہوں نے سوال کیا ہے اور بہت سارے لوگ ہیں آپ سے وہ بہت زیادہ محبت کرتے ہیں اور آپ کے ویلوگ کو بڑا فالو کرتا ہے تو آپ ان کو کیا کہنا چاہیں گے بسم اللہ الرمان الرحمن الرحمن الرحم دیکھیں یہ جو انہوں نے بات کی احمد شکور صاحب نے ری لوکیشن کا تو ابھی تک جب تک 20 اپرل نہیں گزرتی اس وقت تک امید رکھیں اب وہ ہمیشہ سے میں نے کہا کہ وہ اللہ کرے کہ وہ ان کے حق میں پوزیٹیو ہوں اور وہ اگر پوزیٹیو ہوتی ہے تب بھی فائدہ ہے وہ نیگٹیو بھی ہو سکتی ہے لیکن ایسا کوئی چانس بنتا ہے کہ ان کی جگہ کی تبدیلی لیکن ہم نے کیونکہ مار کیا تھا یہ کہ چاند کے رن ان کو فائدہ دے رہا تھا جیسے آپ نے دیکھا کہ فوراں ججیز ان کے حق میں آگئے کھڑے ہو گئے آگے ابھی ایک سٹرگل ہے ایک ٹائی پڑی ہوئی ہے کیونکہ حالات ابھی جیسے آپ کو بتایا تھا کہ اپنال میں تو اتنے کوئی اچھے ہوتے نہیں لگتے تو پھر دیفنیٹلی یہ جو صورتحال ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ خرابی کی طرف ہی جانی ہے اور خان ساتھ کی جانتا ہے ری لوکیشن ہے وہ دیفنیٹلی بیس اپرائل تک ایک دیکھیں ہم اسٹرالوجیکل کیلکولیشن ہے وہ بیس سے اکیس نہیں ہو سکتی وہ بیس تک ہی ہے اس کے بعد دیفنیٹلی ایک نئی فیز آنے والا ہے فرسٹ آف ماہی سے جو کہ خان ساتھ کے لیے میں ہمیشہ سے کہتا تھا پاکستان کے لیے بھی کچھ شاید بہتری کے راستے نکلیں اور امران خان کے لیے بھی لیکن بیس تک بس جیسے کہتے ہیں نا کہ ری لوکیشن پوزیٹیو بھی ہو اب اس میں دو باتیں ہیں ایک ہی ہوتا ہے کہ یہ قدرت کے معاملات ہوتے ہیں ہم اس کو دیپلی جب دیکھتے ہیں کہ جی ان کی جگہ کی تبدیلی ہے ہوتا ہی ہے بعض اوقات کہ آپ کو وہ جگہ چھوڑنی ہوتی ہے ایدر گوڈ وے اور بیڈ وے پیار سے یا زبادستی یہ عموماً ہوتا ہے جب اس طرح کی کبھی بھی ہم کسی کی ری لوکیشن سے مطلب مثال کے طور پر ایک شخص ہے اس کی ری لوکیشن آئی پڑی ہے اس کی جاب ہوتا ہم ختم ہو جائے اور اس کو ختم ہونے کی وجہ سے واپس جانا پڑے وہ کسی ایسے علاقے میں جاب کر رہا ہوں اسی طریقے سے کوئی اس کا ایسا کام دھندہ یا بزنس ہی ختم ہو جائے اس کے نتیجے میں اس کو جانا پڑے یا کوئی بھی وہ سٹرگل ایسی کر رہا ہوں تو وہ وہ علاقہ چھوڑ کے کسی بعد میں ملک چلا جائے ایسے تو اب مسئلہ یہ ہے کہ کیونکہ خان صاحب جس کنڈیشن میں ہیں اس میں بس ایک بات جو خطرناک پوسیبل ہو سکتی تھی یا جس کے چانسز تھے وہ یہ تھی کہ اللہ کرے کہ یہ پوزیٹیو ہو یہ یہاں سے بھی جیسے کہتے ہیں نا بیڈلی ہی نہ ان کی ریپلیسمنٹ ہو تو ایک مبھم سی آس تھی جس کے تیارت یہ کہا تھا کہ یہ جو ہے ریلوکیشن ان کی پوزیٹیو ہو جائے اچھا اب اگر نیگٹیو تھی اور جیسے لوگوں کو صدقات کا بھی کہا سب اپنی کوششیں کر رہے تھے تو اگر یہ نیگٹیو تھی تو پوسیبلی یہ ٹل سکتی ہے ریلوکیشن جو ہے کہ چاند گرن نے بھی فائدہ دے دیا سورج گرن نے بھی دے دیا اور اب تک خان صاحب نے جتنا جیل میں رہ کے گین کی ہے اوورال دیکھیں دو ان کے جو لوگ ہیں وہ باہر پھرتے بھی وہ سب نہیں گین کر پائے جو انہوں نے اندر بیٹھ کے گین کی ہے پارٹی بکھڑنے کے باوجود بھی ایک بڑی پارٹی کے طور پر اور لوگ دیواناوار انہی کے سپورٹ میں اور اب دیتجار جیسے پشین کا آپ نے دیکھا کئی پارٹیاں آ کے کھڑی ہو گئی عمران خان کے ساتھ حالانکہ آپ نے یہ افزار کیا ہوگا کہ جب وہ باہر تھے تو اس طرح کی یہ پارٹیاں کبھی بھی ان کے قریب نہیں آئی جو اس ٹائم ان کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہیں اور ابھی بھی اس میں وہ آپ کو ان کا پرانا روایتی ساتھی جماعت اسلامی جو وقت پڑھنے پر ساتھ آ جاتی ہے وہ ابھی بھی نظر نہیں آئی تو اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ نیگٹیو تھی تو اس لئے یہ ٹال گئی ہو لیکن پوزیٹیو ہو تو یہ پوزیبیلٹی ہے کہ ہو جائے لیکن ابھی بھی جب تک 20 اپریل نہیں آتی تو آپ لوگ اپنا بھو نہ کریں کیونکہ لوگ اور اینگل سے سوچنے لگتے ہیں مثال کے طور پر آج ان کا جو اس کا تھا جو ان کی عدد کیس تھا اس کی انہوں نے وہی لنگر آن ٹیکٹیس کر کے حالانکہ آپ کو پتہ ہے کیس ختم ہو جانا تھا جیسے باقی کیسز ختم ہو رہے ہیں تو جج کمپرومائز ہوا اور وقیل ایک پورانی کہانی سنا کے ٹائمز آیا کر کے اور دورانے کیس ہی روستن چھوڑ کے چلا گیا جس پہ انہوں نے کہا کہ سلمان اکرم راجہ نے بی برام ہوئے ہو درمتون تقرار ہوئی کہ یہ جیسے آپ کی بیستی ہے یہ وہ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جیسے سسٹم چال رہا ہے بارل اینی آپ اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ دیکھیں لوگ اب یہ سوچنے لگیں گے کہ یہ تو اب چوبیس پہ چلا گیا کیس تو بھائی چوبیس کو بھی وہ دنگران کا سکتے لیکن آپ لوگ امید رکھیں کہ پاکستان کے اخلاعات اپریل میں سیڈنلی کروٹیں لے سکتے ہیں اور ایسی ایسی کروٹ لے سکتے ہیں جو آپ نے سوچی بھی نہیں تو اس لیے تھوڑے سے ایزی ہوں جو ابھی میں نے کہا تھا کہ ہر میک میں ہر طرف ایک سلسلہ اس کا بنتا ہے اسطیفوں کا وہ بڑھے گا پریشر بڑھیں گے سرکار کے لیے سرکاری ملازمین کے لیے ابھی دیکھیں تو سرکی اپریل آپ کو کیا کیا دکھاتا ہے تو اس لیے آپ ریوائیتی سوچوں سے ہٹ کے اس سب کو دیکھیں اور محسوس کریں اور یہ کسی بھی چیز پر ذہن نہ بنائیں یہ بلکل بھی آخری جیسے کہتا ہے بیس اپریل تک اپنے مائنڈز کو اس میں دکھیں کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے بلکل ٹھیک ہے اچھا حسابہ صاحب آپ نے اپریل کے حوالے سے امیشہ ایک کہا ہے کہ اپریل جو ہے وہ پاکستان کے لیے بڑا ہی ڈیفرنٹ ہوگا بہت کچھ ہو سکتا ہے ابھی بھی آپ کا ہی ماننا ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں اچھا اپریل کے اندر جو کچھ بھی چینجز ہوں گی اس کے حوالے سے آپ ہمیں بتا دیں کہ اس کے بعد جو مائی آئے گا مائی نہ ہوگا مائے کا وہ کیسا ہوگا اور جون جو ہوگا کیا اس میں پاکستان کے اندر حالات سازگار ہوں گے عوام کے لیے سیاست کے لیے معیشت کے لیے کیونکہ پیٹرول ریسنٹلی دوبارہ بڑھ چکا ہے مہنگائی دوبارہ بڑھ رہی ہے بجلی کے اندر بڑھ رہے ہیں تو اس کی کچھ آپ آفٹر افیکٹس جو ہیں وہ بہتری کے لیے بھی دیکھ رہے ہیں یا یہ مسلسل مشکلات ہی دیکھ رہے ہیں آپ دیکھیں پاکستان کی مائی سے جو لکھ ہے وہ درست ہوگی جس سے یہ لگتا ہے کہ پاکستان میں کوئی مذہبی تبدیلی آ سکتی ہے کوئی ایسی پوزیٹیو چینج جا سکتا ہے کوئی مذہب کی نام پہ کوئی لحظ چل سکتی ہے کوئی ایسا قومی ایک ویو آ سکتی ہے کوئی جس میں ہم ایسے نیشن کچھ بہتری کی طرف سوچنے لگیں عملی طور پہ نہیں ہو رہا کہ آپ یہ سوچنے لگیں کہ عملی طور پہ ہوگا لیکن یہ جب سب سیناریو دیکھ رہے ہیں آپ صبح شام اور ایک ایریٹیٹی جو کنڈیشن ہے اس میں مجھے لگتا ہے کہ کوئی بہتری آ سکتی ہے کہ کم از کم یہ ایریٹیشن بن دو ہمیں کوئی اور مسائل کا سامنا ہو جیسے انڈیان اٹیک ایکسپیکٹیڈ ہے یا ہمیں معاشی مسائل تو ہیں یا آئیے ایم افور مزید ٹائیڈ اپ کرتے کہ اس تاہ بھی جائے تو ہمارے ملازمین کی تنخواہوں کے مسئلے بن جائیں تو دیکھیں مہنگائی اور اس کو تو کوئی ابھی وہ نہیں ہے مطلب بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی منیجمنٹ اگلا ڈیڑھ مہینہ بہت مشکل ہوگی سرکار سرکاری ملازمین کے لیے ایون سرکار کے گھر جانے کے بھی چانسز بھرپور ہوں گے اس ٹائم میں اپریل کے ٹائم میں جو پلانٹ کی ڈیکیشن لیتی ہے تو اس لیے بس آپ ہر روز جب صبح اٹھتے ہیں تو بس کسی دیکھیں گے کیا نیا آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے بلکل ٹھیک ہے اچھا اسامہ صاحب پاکستان تحریک انصاف نے جو اپنی جماعتیں تحادی جماعتیں اپوزیشن کی جماعتیں ان کے ساتھ مل کے جو الائنس بنایا ہے اب انہوں نے پورے پنجاب میں اور پورے ملک میں جلسوں کا جو سلسل ہے وہ شروع کرنے کا اعلان کر دیا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں آگے کیا منظر بنتا دیکھ رہے ہیں آپ کے یہ جلسے جو ہے آپ کا علم کیا کہتا ہے یہ جو ہے وہ بہتری کی طرف جائیں گے حالات بدلیں گے حکومت گرا سکتے ہیں یا دوبارہ سے آپ سمجھ رہے کہ انتشار پیدا ہو سکتا ہے اور جو پہلے نو مہی کا واقعہ ہو تھا اس طرح کا خدا نہ خاصتہ دوبارہ سے کوئی واقعہ ہو سکتا ہے اور تاریخ انصاف کیوں گلے پڑ سکتا ہے دیکھیں جو بھی واقعہ اب ہوا نا وہ حکومت کے گلے پڑے گا پہلا واقعہ ہو سکتا ہے اس سے بھی برا ہو سکتا ہے اور سمتنگ سوئر ہو سکتی ہے لیکن جو بھی ہوا حکومت کا سر لے گا وہ جو بھی ہیپن ہوگا حکومت کے لیے خطرناک ہوگا جو بھی مشکل آتا ہیں گی سرکاری ملازمی ان کے لیے مشکل آتا ہیں گے اور یہ لوگ تو جو بھی پارٹیاں اس اتجاجی اس میں چل رہی ہیں دیفنیٹلی وہ بھی ایک ایجنٹ ہے اس ساری ایکسرسائز کا تو دیفنیٹلی جب ان کا زوال کا ٹائم ہے سرکار یا سرکاری ان کا تو دیفنیٹلی وہ حاوی ہوں گے تو پھر اس کو اگر ریڈ کریں تو ایسا لگتا ہے کہ ان کی جو جلسے اور جو بھی اتجاجی وہ لیں گے وہ کامیابی سے ہم کنار ہو سکتی ایسے چانسز نظر آتے ہیں اور یہ جو پاکستان تحریک انصاف اس بات کا دعویٰ کر رہی ہے کہ وہ ان جلسوں کے ذریعے سے حکومت گرا دے گی اس بات میں آپ کو کتنی سچائی نظر آتی ہے ان کی تو اب تحریک انصاف کی تو مجھے نہیں آئیڈیا کے سرنٹ اس سے ہوگی لیکن جو حکومت کے حالات نظر آ رہے ہیں سورج گرن کے بعد سے اور سرکار اور سرکاری ملازمی تو اس میں چانسز ہیں کہ اگر تحریک انصاف یہ صحیح ایک مومنٹم بنانے میں کامیاب ہو گئی تو پوسیبلٹی ہے کہ یہ سب ہو جائے بلکل ٹھیک ہے اسامہ صاحب بہت بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے ناظرین یہاں ہمارے وی لوگ کا وقت ختم ہوا موجی اور محمد اسامہ علی صاحب کو دیں اجازت آخر ہمارا وہی پیغام ہے مسکرائیں پیار باتیں اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھیں خدا حافظ